یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلمون تسلیما انتہائی واجب الاحترام عالی مقام علمائی کرام معزز دیگر معزز اہل سید کو صفحہ حاضرین گرامی مرتبت حضرات گرامی پہلی جو گفتگو ہوئی تھی اس کا مختصر سا عنوان یہ تھا کہ اہل اللہ کی محفل میں جو اثرات پیدا ہوتے ہیں یا اثر انداز ہوتے ہیں اسے صلاحہ کی صحبت کہتے ہیں اور برعکس اس کے بد اتوار بد کردار ناہنجار ایار اور مکار لوگوں کی محفل میں بیٹھ کر جو اثرات نمودار ہوتے ہیں ان کو برائی کے عنوان سے موسم کیا گیا ہے گویا اچھے لوگوں کے ہاں اچھائی ہے اور برے لوگوں کے پاس برائی ہے اور ناممکن ہے کہ اچھے لوگوں کی محفل بے شرط ہے کہ وہ اچھے ہوں بے شرط ہے کہ وہ اچھے ہوں اور اچھا ہونا اس کی دو علامتیں ہیں ایک سورت کا اچھا ہونا اور ایک سیرت کا اچھا ہونا جو لوگ سیرت اور سورت کے اچھے ہوں ان کا ظاہر اور باطن تن اور من یہ دونوں دلے ہوئے ہوتے ہیں یہ دونوں پاک ہوتے ہیں ان کے ظاہر کی کیفیت بھی عوامی کیفیت سے مختلف ہوتی ہے اور ظاہر پر باطن اثر انداز ہوتا ہے اور چونکہ ظاہر ایک سیشہ ہے اس کو صاف کرنے والی سیرت اندر ہے وہ جب ظاہر کو پاک صاف کرتی ہے تو دیکھنے والے اس آئینے میں اپنا آپ دیکھتے ہیں پھر اپنا آپ بدلنا شروع ہو جاتے ہیں بدلنا شروع ہو جاتے ہیں چونکہ کوئی آدمی اپنی سورت خود نہیں دیکھ سکتا جب تک کوئی سورت دکھانے والی شے اس کے سامنے کھڑی نہ ہو جائے تو اپنی سورت دیکھنے کے لیے دوسری شے اسے آئینہ کہتے ہیں آئینہ کہتے ہیں اور صاف روایات میں آیا ہے کہ ایک کامل مومن دوسرے مومن کے لیے آئینہ ہے تو جب یہ پاکیزہ آمال و کردار سورت و سیرت کے اعتبار سے یہ مکمل آئینہ بن جائے تو آئینہ ہمیشہ آئینے کا یہ کام ہے کہ پاک ہونے کے بعد کچھ حرصہ تو لگتا ہے آئینہ بننے میں اور جب آئینہ بن جائے تو اس کی ایک طرف ہجاب ڈالا جاتا ہے ایک طرف بند کر دیا جاتا ہے تاکہ دیکھنے والا اپنی سورت کے عیب و حسن کو دیکھنا چاہے تو نظر آر پار نہ ہو نظر رک جائے نظر رکے گی نہیں تو خبر ملے گی نہیں تو لہٰذا ایک طرف بند کرتے ہیں تاکہ دیکھنے والا دیکھے اور وہی نظر پلٹ کے واپس اس پر آئے تو وہ ایک ایک عیب بیان کرتے ہیں تو شیشے ہیں دو قسم کے ایک وہ شیشہ جو صرف کپڑے دیکھائے چہرہ دیکھائے داڑی بال پگڑی دیکھائے اور اس آدمی کے ظاہری خد و خال حال چال دیکھائے ایک یہ شیشہ ہے اور ایک شیشہ اور ہے کہ وہ اگر ظاہراں دیکھا جائے تو وہ اپنے سورت کو نہیں دیکھاتا وہ اپنا سینہ اور سینے پر سجا ہوا کپڑا اپنا ہاتھ اور اپنا چہرہ یہ نہیں دیکھتا دیکھتا کھلی آنکھ سے ہے مگر اس شیشے میں وہ اپنا دل دیکھتا اس شیشے میں اپنا کردار دیکھتا ہے اس شیشے میں اپنا وقار دیکھتا ہے اس شیشے میں دنیا نہیں آخرت کا ملائزہ کرتا ہے اور وہی سیرت کا شیشہ ہے اس شیشے والے صالحین ہوتے ہیں اور جن کا اندر اور باہر کا شیشہ مکمل میلہ ہو جائے انہیں کہتے ہیں کہ یہ غیر صالح تالح اور یہ محبوب نہیں ہوتے بلکہ راندہ درگا ہوتے ہیں اور راندہ درگا ہونے کے دو قسم کے ہوتے ہیں ایک راندہ درگا وہ ہے جسے محبت جوتے لگا کے باہر نکال دے اور ایک راندہ وہ ہوتا ہے جسے حقائق مسائل اور حقیقت کی رو گردانی سے اسے راندہ درگا کر دیا جائے جس محب کو اس کی نالائکی کی وجہ سے مجلس سے نکال دیا جائے وہ بھی راندہ محفل ہوتا ہے اور جو بدعماری کی وجہ سے گناہ اور بدعقیدگی کی وجہ سے نکال دیا جائے درے رحمت سے وہ راندہ درگا ہوتا ہے تو یہ ہر دو صورتوں میں اس آئینے میں اپنے آپ کو ملاحظہ جو لوگ کرتے ہیں اور فیض یاب ہوتے ہیں اسے صحبتیں صالحین کہتے ہیں آگے جا کر کہتے ہیں کہ صالحین کا یہ فیض ہے کہ وہ انقلاب برپا کرتے ہیں لیکن یہ ایک اور جماعت ہے جو برائی پھیلاتے ہیں اس کے متعلق فرماتے ہیں کہ برائی اور نیکی ان دونوں باہم متزاد ہیں اور ان کی لڑائی جاری رہتی ہے ان کی لڑائی جاری رہتی ہے برے برائی پھیلانا چاہتے ہیں اور نیک نیکی پھیلانا چاہتے ہیں یہ باہم متصادم رہتے ہیں لیکن کمال مثال دیتے ہیں جناب رومی رحمت اللہ علیہ کہ یہاں معیوسی کی کیا بات ہے تم دیکھتے ہو کہ ایک لاکھ آدمی برائی پھیل رہا ہے اور تم انہیں دیکھ کے معیوس ہو گئے ہو ہم بتاتے ہیں کہ لاکھ آدمی اگر برائی پھیلائے بھی تو اس لاکھ کو قدم کے نیچے رکھ کے خاک کی طرح اڑا دے نا کی ہمت رکھنے والے بھی لوگ اب تک موجود ہیں اس طرح توجہ وہ دلاتے ہیں اور فرماتے ہیں گر جہاں پر برف گردد سر بسر گر جہاں پر برف گردد سر بسر تاب خور بگزادش از یک نظر تاب خور بگزادش از یک نظر وہ فرماتے ہیں کہ میں باطنی طور پر اگر آپ کو سمجھاؤں تو شاید سمجھانے اور سمجھنے میں دیر لگے تو کیوں نہ جس حیثیت میں رہ رہے ہو میں اسی دنیا کی بات سمجھاؤں تاکہ جلدی بات آپ کا دل دماغ قبول کر لے وہ فرماتے ہیں سارا جہان برف سے ڈک جائے درخت بھر جائیں زمین بھر جائے پتھر پاڑ دریا سہرہ برف ہی برف ہو جائیں لیکن جب سورج پوری قوت سے نکلتا ہے تو کس طور پر اگلا کے لے جاتا ہے جب سورج پوری قوت سے نکلتا ہے کس طور پر اگلا کے لے جاتا ہے سواما شاہر اللہ گٹا ٹوپ کفر کی وادیاں گٹا ٹوپ اندیرے اور کفر کی وادیاں ہر طرف کفر اور کالی رات ہر طرف شرک اور شش جہاد اندیرہ ہی اندیرہ کفری کفر گناہ ہی گناہ اور گناہ زندگی کا حصہ بن گیا شرک معمول حیات بن گیا اور کفر لازمائے زندگی بن گیا اور برائیاں نیکی برائیاں زندگی کے خد و خال آمال بد زندگی کے نشو نمہ کا سامان بن گیا ہر طرف اندیرہ تھا ایک سورج نکلایا سورج نکلا رب العالمین نے فرمایا آ گیا سراجم و نیرہ سورج نکلایا کفر کی برف پگلنا شروع ہو گئی شرک کی برف پگلنا شروع ہو گئی اور جو آدمی برف میں چلے دکت تو ہوتی ہے برف پڑے تو تکتلیف تو ہوتی ہے سرد یخ موسم یخ بستا ہوائیں جب چلتی ہیں دکت تو ہوتی ہے برف میں آدمی چلے کتنا بھی انتظام کر کے نہ چلے ہوائیں جب یخ بستا چلتی ہیں جسم کو مس کرتی ہیں تو اندر تک برودت پہنچاتی ہیں تھندگ پہنچاتی ہیں جسم کو یخ کرتی ہیں پریشانی تو ہے لیکن ایک ایسا سورج جس پر کفر کی بار بار یلغار ہوئی ہے لیکن اس کے کرنوں میں کمی نہیں آئی دیکھا نہیں آپ نے کہ ایک دفعہ کفر تلوار لے کے آیا تھا ایک دفعہ کفر تلوار لے کے آیا کہ سورج کے مٹا نہ چاہتے ہیں سورج کی ایک کرن نے سورج کی ایک کرن نے اس کے دو دا کے صاف کیا تو خطبوں میں اس کا نام پڑھا جاتا ہے عرص کے کنگروں پر بھی اس کا نام لیا جاتا ہے اور کائنات اسے عمر فاروق کہہ رہی ہے جس طرف اس خرشیدِ ہدایت کی کرنے نکلی برف کو پگلا کے گزر گئی ہے تو فرمایا چونکہ اب برائی تو بدستور موجود ہے برائی پھیلتی جا رہی ہے تو مسئلہ یہ ہے کہ برائی پھیلے تو پھیلتی رہے برائی پھیلے تو پھیلتی رہے سورج کی ایک کرن پوری رات کے لیے کافی ہے ہدایت کی ایک کرن پوری رات کے لیے کافی ہے رات مشرق سے مغرب تک شمال سے جنوب تک پھیل جائے پاڑوں پر آ جائے میدانوں میں آ جائے کھلیانوں میں آ جائے باغوں میں آ جائے کوہو چمن دشت و دمن سہراؤں بھر قبضہ کر لے اندھیرہ مگر جب سورج نکلتا ہے تو اس کو بھاگتے ہوئے ذرا دیر نہیں لگتی تو فرمایا کتنی برائی کیوں نہ ہو جب نورِ نبوت سے فیض یافتہ نورِ نبوت سے فیض یافتہ ولایت حاصل کیا ہوا انسان محبوبِ خدا اور محبوبِ حبیبِ خدا محبوبِ حبیبِ خدا محبوبِ خدا بھی بن جائے اور حبیبِ خدا کا بھی محبوب ہو جائے جب یہ آئے تو یہ سورج نہیں ہوتا یہ سورج کی ایک کرن ہوتا یہ سورج کی ایک کرن ہے گناہوں کی کاری رات ہے ایک کرن اس پر ایسی غالب ہوئی کہ رات کو دن بنا دیا برے کو نیک بنا دیا نیک کو ولی اللہ بنا دیا حضرت میں نے یہاں جنابِ رومی رحمت اللہ علیہ اس کو خرشید کہتے ہیں کہ یہ سورج ہے لیکن میں نے سورج کا ترجمہ سورج کرنے کے بجائے اس آدمی کو سورج کہنے کے بجائے میں نے خرشیدِ نبوت کی ایک کرن کہا ہے میں نے خرشیدِ نبوت کی ایک کرن کہا ہے تاکہ پتا چلے کہ اگر کرن کا عمل یہ ہے تو مجسم خرشید کے عمل کا عالم ہے نابِ رومی رحمت اللہ علیہ کے کہیں بیاد بھی نہ ہو جائے لیکن مجھے اس ترجمے میں لطف آیا ہے تو فرماتے ہیں گر جہاں پر برف گردد سر بسر تابِ خور بگزاد شز یک نظر جب اندھیرِ غالب ہوتے ہیں تو خدا اپنے دوستوں میں سے کسی کو کہتا ہے نورِ نبوت محرِ نبوت خرشیدِ نبوت کی ایک کرن میری رضا تیرے ساتھ ہے نکل بار نکل بار بتا دے کہ وہ خرشید اس کی یہ کرن تیرے مقابلے کے لیے آگئی ہے اور کتنا جلدی باگتا ہے کتنا جلدی آگے آگے جا کے اس سے بھی ایک اور خوبصورت بات فرماتے ہیں دیکھئے وہ مثالوں کے ساتھ کس طرح سمجھاتے ہیں مثالوں کے ساتھ کس طرح سمجھاتے ہیں آگے جا کے وہ فرماتے ہیں وزرے او در وزرے چون او صد ہزار نیست گردانت خدا از یک شرار نیست گردانت خدا از یک شرار ارے دیکھو تو اسے ہی یہ زمین یہ زمان یہ سمندر یہ خشکی یہ تری یہ فضائیں یہ خلائیں یہ سب خشک گاس ہو جائے خشک گاس ہو جائے اور ایک دیا سلائی لگا دو اس کو تو یہ دنیا جو خشک گاس کی طرح ہے جب اس کو آگ لگتی ہے ایک چنگاری ایک چنگاری دیا سلائی جراؤ اور ایک طرح لگا دو تھوڑی دیر کے بعد دیکھو ہوتا کیا ہے تو فرمایا رومی رحمت اللہ علیہ نے کہ گاس کا امبار ہو اور ذرہ سی چنگاری لگ جائے تو وہ امبار ذروں میں ارج کے ختم ہو جاتا ہے برائیاں کتنی زیادہ کیوں نہ ہوں لیکن حق کی تابانی جب آتی ہے تو برائیوں کو یا تو ختم کر دیتی ہے یا برائیوں کو نیک بنا دیتی ہے برائیوں کو نیکی میں تبدیل کر دیتی ہے اور اس کے لئے وہ بیان فرماتے ہیں گھر تو سنگے خارائے گھر تو سنگے خارائوں مر مر شوی چوبہ صاحب دل رسی گوہر شمی کیا ہوا یا تو پتھر ہو جاؤ گے اور گناہوں کے امبار لگ گئے اسے تو ایک تھوڑی سی دیا سلائی کی چمک چاہیے ختم اور اگر پتھر ہو گئے تو اہل دل کے پاس گئے تو وہی پتھر ہے پتھر ہی مگر سنگے مرمر ہے پتھر ہی مگر پتھر کو ہیرہ بنا دیا ہے پتھر ہے مگر ہیرہ بنا دیا پتھر ہے مگر اس دل کو دل بنا کے ارش اللہ بنا دیا ہے تو اسی طرح فرمایا کہ یہ جب دنیا کے گاس کو دنیا کی آگ جلا کے ختم کر دیتی ہے اور ختم کر دیتی ہے اگر دنیا کی آگ میں اتنی قوت ہے تو عشق حق کی قوت کتنی ہوگی یہ اگر دنیا کی آگ ہے یہ جلا کے خاک کرتی ہے تو عشق حق تو گناہوں کے امبار لگ جائیں اور جب عشق حق دیا جلتا ہے تو گناہ پگل 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 کے گزرنا شروع ہو جاتے ہیں اور نبی اکرم علیہ السلام نے جب خورشید نبوت کی کرنے بکھیری تو کس طرح گناہ پگلتے گئے جو جو گناہ پگلتا ہوا قریب آیا صدیق اکبر بن گیا بلال اعظم بن گیا فاروق اعظم بن گیا حیدر اکرار بن گیا عثمان زنورین بن گیا اللہ غنی جیدر نظر گئی اس خورشید کرم نے اس خورشید کرم نے کافر کا کفر نہیں دیکھا اس خورشید کرم نے مشرق کا شرق نہیں دیکھا اس خورشید کرم نے گناہ گار کا گناہ نہیں دیکھا اس خورشید کرم نے اپنا فرض ادا کیا کہ خورشید ہو کے اندھیرہ کیوں رکھوں خورشید ہو کے اندھیرہ کیوں رکھوں مڑاؤ اس گناہ کو بچھاؤ اس ساری منزل کو تو آپ نے خرشید کرم کرم فرمایا اور کائنات مسخر کر دی پھر جو جو قریب آیا جو جو قریب آیا اسے کرم سے مکرم فرمایا جو جو قریب آیا اپنے کرم سے مکرم فرمایا مکرم کر کے فرمایا تم کائنات کے لیے محترم ہو نکرو تیئی زبان محترم تیری نظر محترم تیرا قدم محترم تیرا جسم محترم تیرا پیغام محترم اس لیے کہ میں نے تجھے مکرم کر دیا تو جسے میں مکرم کر دوں تقریم دے دوں وہ محترم ہو جاتا ہے اور اس کی بات بھی محترم ہے اس کی ذات بھی محترم ہے لہٰذا نکلو اس لیے فرمایا کہ وزر او در وزرچوں او صد ہزار تو یہ کیا دنیای میں محترم ہے آگے وہ بڑی عجیب بات فرماتے ہیں کیا یہ دنیای میں محترم ہے ایک جہان تو اور بھی ہے جس کے لیے یہاں انتظام ہو رہا ہے ایک جہان تو اور بھی ہے جس کے لیے یہاں انتظام ہو رہا ہے ادراد درشی بڑھئیے باظرم اللہم صلی علیہ سیدنا محمد وعلا لسیدنا محمد وبارک وسلم وسلم علیک اللہم صلی علیہ سیدنا محمد وعلا لسیدنا محمد وبارک وسلم وسلم علیک اللہم صلی علیہ سیدنا محمد وعلا لسیدنا محمد وبارک وسلم وسلم علیک مذہب حاضرین فرماتے ہیں یہ تو دنیا ہے یہاں انجام تو نہیں یہ دنیا ہے یہاں انتہا نہیں ہے انتہا وہاں ہوگی جہاں آگے سفر نہ رہے یہاں تو سفر جاری ہے اس لئے یہاں انتہا نہیں یہاں انجام بھی نہیں ہے انتہا بھی نہیں ہے انتہا وہ ہے جہاں نظر بھی رکے قدم بھی رک جائے یہاں نظر بھی چلتی رہے گی قدم بھی بڑھتا رہے گا اور یہ یاد رکھو کہ قدم اگر یہ چاہے کہ میں نظر کا تاقب کروں اور جہاں نظر جائے میں وہاں پہنچوں تو اس دنیا میں مشکل ہے یہ صرف ایک عذاب کے لیے تھا کہ ان کی نظر بھی رکی ان کا قدم بھی رکا وہ صرف ایک عذاب تھی وہ ایک عذاب تھی جناب محمد الرسول اللہ اب عبیق عبریہ جب مہراج میں تشریف لے گئے تو نظر بھی رک گئی قدم بھی رک گئے قدم بھی رکے نظر بھی رکی اور جب قدم نظر رکے وہاں سے واپس آئے تو آکے کائنات کو بتایا کہ میں تو انتہا سے ہو کے آیا ہوں تم نے ابھی سفر کرنا ہے تم نے ابھی سفر کرنا ہے تم نے ابھی سفر کرنا ہے نہ تمہاری نظر رکے گی نہ تمہارا قدم رکے گا اور تم قبر سے ہو کے بھی سفر جاری رکھو گے قبر سے نکلو گے پھر سفر جاری ہو جائے گا قبر سے نکلو گے پھر سفر جاری ہو جائے گا میدانِ محشر میں پہنچو گے سفر پھر جاری ہو گا جب جنت میں جاؤ گے قدم بھی رک گیا نظر بھی رک گئی تو اس لیے یہ نہ انتہا ہے نہ یہ انجام کی جگہ ہے انجام بھی آگے ہے انتہا بھی آگے ہے اس کے لیے انتظام کرنا ہے اس کے لیے انتظام کرنا ہے اور جنابِ رومی رحمت اللہ علیہ اشارت فرماتے ہیں میں درمیان میں ایک پیغام ہے وہ چھوڑ کے آگے نکل رہا ہوں یہ بھی ساتھ 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 کرتا چلوں عینیاں تخیل را حکمت کند عینیاں تخیل را حکمت کند عینیاں زہراب را شربت کند آؤ استقامت کی طرف جس طرح خدا زہر کو شربت بنا سکتا ہے جس طرح خدا خیالاتِ بد کو حکمت بنا سکتا ہے اس طرح تمہارے گناہوں سے سرفے نظر کر کے تمہیں اپنا ولی اللہ بھی بنا سکتا ہے تم آؤ رخ تو پھیرو اسر تم رخ تو پھیرو تو کیا وہ برائی راست خود کر دے گا ہاں اس کی قدرت ہے وہ جب چاہے کسی گناہگار کو ولی اللہ کر دے کسی کافر کو صحابی بنا دے کسی کافر کو غوث کتب بنا دے فرمایا یہ میری قدرت ہے مگر ہم یہ قدرت استعمال نہیں کرتے اس لیے کہ میرے دوستوں نے جو دستور مقرر کیا ہے ہم اس کو ختم نہیں کرنا چاہتے قبط میں دوں گا لیکن میرے دوستوں کی راہ پہ چل کے آو گے میرے دوستوں کی راہ پہ چل کے آو گے تاکہ تمہیں بتا چلے کہ محبوب بننے کا وسیلہ کیا ہے اور میں یہ دیکھوں کہ میرے دوستوں کے قدم پر قدم رکھنے والے کی انتہا کیا ہے اس لیے تم میرے دوستوں کے رسم و راہ کو قائم کرتے ہوئے چلو میری طاقت ہے اگر طاقت نہیں تو میں خالق ہی نہیں طاقت نہیں تو پھر میں خدا ہی نہیں پھر نبی اس لیے بیجیں تاکہ پتہ چلے کہ جب میں کرم کرنا چاہوں تو اپنے دوستوں کے ذریعے ہی کرتا ہوں اپنے دوستوں کے ذریعے ہی کرتا ہوں روح میں ڈالتا ہوں پیدا میں کرتا ہوں نقشے میں بنواتا ہوں لیکن بناتا فرشتہ ہے اور حکم یہ ہے کہ وہ ارہام میں جس طرح چاہے ماں کی رحم میں بچے کی تصویر بنائے اس کی مرضی بناتا وہ ہے لیکن کبھی وہ رحم کے اندر آکے نہیں بناتا فرشتہ بناتا ہے روح خدا نہیں ڈالتا روح فرشتہ ڈالتا ہے روح خدا نہیں نکالتا خدا نہیں نکالتا اگر خدا روح نکالے تو فرشتہ کی ضرورت کیا ہے خود ہی اشارہ کرے نکلو خود ہی حکم دے جاؤ اور دوسری دفعہ کہتے نکلو نہ جانے کی دیر نہ آنے کی دیر تاخیر کسی میں نہیں فرشتہ مقرد کیا ہے اس لیے فرمایا کہ میرے اور تمہارے اے مخلوق اے مخلوق تمہارے اور میرے درمیان ایک اور مخلوق ہے وہ بھی مخلوق ہے تم بھی مخلوق ہو مگر تم صرف مخلوق ہو وہ مخلوق بھی ہیں محبوب بھی ہیں تم صرف مخلوق ہو وہ مخلوق بھی ہیں محبوب بھی ہیں میں اپنے اور تمہارے درمیان وہ مخلوق رکھ رہا ہوں جو محبوب ہیں یہ تمہارے رہنما ہیں تمہارے رہنما ہیں میں ان کا پوشت بناہوں یہ تمہارے رہنما ہیں میں ان کا پشت بنا ہوں یہ میرے دست قدرت میں ہیں یہ جو کچھ کریں میری مرضی سے کرتے ہیں بولتے ہیں تو میرے حکم سے بولتے ہیں یہ چلتے ہیں تو میری مرضی سے چلتے ہیں کائنات میرے حکم سے ہی چلتی ہے کائنات میرے حکم سے چلتی ہے لیکن یہ جب چلتے ہیں یہاں حکم استعمال نہیں ہوتا یہاں خوشی استعمال ہوتی ہے یا اس کو مشیعت کہتے ہیں دیکھو آپ میں بول رہا ہوں میں اس کے حکم سے بول رہا ہوں آپ سن رہے ہیں آپ اس کے حکم سے سن رہے ہیں لیکن نبی بولے تو یہاں حکم نہیں ہوتا اس کی مشیت ہوتی ہے اس کی مشیت ہوتی ہے حکم نہیں ہوتا مشیت ہر جگہ نہیں ہوتی حکم ہر جگہ ہوتا ہے حاکم ہر جگہ حکم کرتا ہے اور مشیت جہاں ہو اس کی مرضی اور اپنی مرضی کو ملا کے حکم کرتا ہے اپنی مرضی اس کی مرضی ملا کے چلتے ہیں یہ مشیت ہے اور مشیت کے لیے محبوب ہوتے ہیں اور حکم محکوم کے لیے مخلوق ہوتی ہے لہٰذا محکوم اور مخلوق کے لیے اپنی مشیت والے بیجے تو شاف صاحب فرما دیا یہ جو کہتے ہیں وہ میں کہتا ہوں یہ جو کرتے ہیں میں کرتا ہوں یہ جو سمجھاتے ہیں میں سمجھاتا ہوں میں سمجھاتا ہوں اس لیے فرمایا عین یا تخیل را حکمت کند عین یا زہراب را شربت کند یا خوبصورت بات آگے فرماتے ہیں تو پھر فرماتے ہیں کہ یہ جو کرتے ہیں دنیا میں آمال سالحہ آمال عباد یہ سارے لوگ ملے جلے ایک ہی زمین پر رہتے ہیں اے کوئی جھکا ہوا ہے کوئی اکڑا ہوا ہے کوئی بگڑا ہوا ہے کوئی رکو میں آئے کوئی سجود میں آئے کوئی بھاگ رہا ہے کوئی رو رہا ہے کوئی موجھے طلاب کر کوئی میری تلاش میں کوئی میری جستجو میں گفتگو میرے ساتھ کر رہا ہے جستجو میری کر رہا ہے کوئی کوئی پھر رہا ہے نام میرا لے رہا ہے اللہ ہونیہ ہر آستان اگرچہ تیرا آستان نہیں ہر آستان اگرچہ تیرا آستان نہیں ہر آستان پہ تجھ کو پکارے چلے گئے ہر آستان پہ تجھ کو پتہ ہے کہ یہ منزل کی خبر نہیں دے گا لیکن یاد محبوب اتنی غالب ہے کہ اس ہر ایک سے پوچھتے ہیں کبھی گزرتے ہوئے کہیں اس کو دکھانا گیا ہوا اپنا جلدہ ہر ایک سے پوچھا جا رہا ہے ہو سکتا ہے محبوب گزراؤ تو اس کو کوئی نظارہ دے گیا چلو بتاؤ تو صحیح جب نہیں بتا چلتا پھر رو رہا گئے جاتے ہیں ہر آستان اگرچہ تیرا آستان نہیں ہر آستان پہ تجھ کو پکارے چلے گئے یہاں آکے وہ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں در خرابی گنجہا پنہاں کند در خرابی گنجہا پنہاں کند خار را گل جسم ہارا جان کند جب مہربانی پہ آتا ہے فضل کرم پہ آتا ہے اپنی خدرت دیکھتا ہے پھر اس سے ہٹ کے اپنا تلطف دیکھتا ہے اپنے تلطف سے آگے نکل کر جب اپنا کرم دیکھتا ہے اور کرم دیکھنے کے بعد اپنی رحمت دیکھتا ہے تو پھر رحمتوں میں جوش آتا ہے پھر رحمتوں میں جوش آتا ہے اب رحمتیں برسنے لگیئے اب رحمتیں جو برسنا چاہتی ہیں تو خدا فرماتا ہے کہ در خرابی گنجہاں پنہاں کند جو جنگل دیکھتے ہو نا اس میں ہم نے خزانے شبا کے رکھے ہوئے ہیں اور میں چاہوں تو خار کو پھول بنا دوں میں چاہوں تو خار کو پھول بنا دوں جسم کو رو بنا دوں رو کو جسم بنا دوں یہ ایک حکمت ہے اگرات میں ارز کروں ایک آدمی نماز نہیں پڑتا روزہ نہیں رکھتا کلمانی پڑتا سیدہ نہیں کرتا برائی نہیں چھوڑتا جورس نہیں چھوڑتا بدکاری نہیں چھوڑتا ایاری نہیں چھوڑتا مکاری نہیں چھوڑتا بیمانی نہیں چھوڑتا زناکاری نہیں چھوڑتا شراب خوری نہیں چھوڑتا جوہ بازی نہیں چھوڑتا سارے گناہ اس کے اندر ہیں تباہ تو وہ ہو گیا برباہ تو وہ ہو گیا خرابی ہی خرابی ہے تباہی ہی تباہی ہے بربادی ہی بربادی ہے رسوائی ہی رسوائی ہے لیکن حکم یہ ہے کہ اس کے اندر ابھی ہم نے خزانہ رکھا ہوا ہے اس کے اندر بھی ہم نے خزانہ رکھا ہوا ہے صرف اس خزانے کے ظہور کا ہم انتظار کر رہے ہیں تو اس کی مثال کیا ہے جیسے درخت خزا میں بے برگ ہو گیا بے سمر ہو گیا پتے جڑ گئے منہنی صورت ہو گئی خالی رہ گیا بے نور ہو گیا بے کیف ہو گیا بے لذت ہو گیا بہار آتی ہے بہار آتی ہے اس پر جوانی آتی ہے وہی درخت جو بے بخت تھا وہی درخت جو بے بخت تھا اب تاج و تخت کا مالک نظر آتی ہے کیا رنگ بن گیا اس پر ٹینی بدل گئی درخت بدل گیا اب وہ جھوم رہے پہلے جھومتا تھا تو چھاخیں خوش تکراتی تھی تو ایک منہوس آواز آتی تھی اور اب جو وہ جھومتا ہے تو اس کے اندر جھومنے کے اندر جو آواز پیدا ہوتی ہے ایسے لگتا ہے کہ ایک ایک ٹینی کے اندر سو سو بلبل پکار رہی ہے ایسا پتہ چلتا کہ یہ درخت نہیں ہے یہ درخت نہیں بولتا یہ ٹینیوں کی آواز نہیں ہے یہاں آشکوں کا بسے رہا ہے آشک ڈیرہ لگائے بیٹھے ہیں اور یہ آشکوں کی آوازیں آ رہی ہیں تو فرمایا یہ پھول کان سے آیا یہ پھول کان سے آیا یہ پتہ کان سے آیا یہ شگوفہ کان سے آیا یہ پھل کان سے آیا یہ تازگی کان سے آئی یہ رانائی کان سے آئی یہ جوبن کہاں سے آیا یہ پھبن کہاں سے آئی تو فرمائی یہ سب کچھ اس کے اندر ہی تھا تو ہم درست کاٹتے ہیں جڑ سے لے کر اس کی چوٹی تک چلتے ہیں نہ پھول نظر آئے نہ بھیج نظر آئے نہ تازگی نظر آئے نہ پشاشت نظر آئے نہ مسکرات نظر آئے یاس یاس ہے اندیرہ ہی اندیرہ ہے خوشکی خوشک ہے کچھ بھی نہیں بہار آئی پھول بھی نکل رہا ہے پتے بھی نکل رہے ہیں یہ کہاں سے آئے تو فرماتا ہے رب العالمین جب خرابی کا زمانہ تھا یہ اجڑ گیا تھا خزان کے دیرے لکھے تھے لیکن جب بہار آئی تو اندر سے ہی پھول یہ ہم نے چھپا کے رکھے ہوئے تھے یہ ہم نے چھپا کے رکھے ہوئے تھے یہ پتے بھی ہم نے رکھے تھے یہ پھول بھی ہم نے رکھا تھا یہ بہار بھی ہم نے رکھی تھی اے بندے تو خراب تو ہو گیا لیکن رخ میری طرف کر میرے رسول کی بارگاہ سے جب بہار نبوت اس پر صرف آئے گی ماشاءاللہ اے درخت تو ثابت رہ ذرا کھڑا رہ یہیں رخ کر میرے کمری والے کی طرف ادھر سے جو سہری کے وقت ہوا چلے گی سہری کے وقت جو بہار چلتی ہے وہ تیری جڑوں سے ہو کر سر سے نکل جائے گی وہ تیری جڑوں سے ہو کر سر سے نکل جائے گی اور جدر جدر سے گزرتی جائے گی پھول دیتی جائے گی پھل دیتی جائے گی اور اگر جڑ کٹ گئی تو ہزار بہاریں بھی کچھ نہ کر پائیں اور اگر جڑ رہی تو ہوا کا لطیف جونکہ بھی تجھے اشجار و اسماں کی بہاریں دے کے نکل جائے گی لہذا چاہیے کہ روخ کرو نبوت کے بارگاہ سے جو بہار سیری کے وقت چلتی ہے وہ پھول ہی تو دیتی ہے وہ پھل ہی تو دیتی ہے وہ قرار ہی تو دیتی ہے وہ جوانی اور جوبن دیتی ہے وہ جوانی اور جوبن دیتی ہے وہ شکل اور مسکرات دیتی ہے لہذا اس لیے فرمایا خار کو گل بڑھنا آسان ہے لیکن جسم کا جان بڑھنا اور جان کا جسم بڑھنا یہ سوچ کے قابل ہے تو پجو فرمائیں یہاں کاملین فرماتے ہیں ہم جب مرتبہ فنا سے گزرتے ہیں تو یہ جسم روح کی طرح ہوتے ہیں اور روح جسم کی طرح ہوتی ہے جسم بھی پاک و لطیف ہو جاتا ہے روح بھی لطیف اور پاک ہوتی ہے جب چاہیں جسم روح بن جائے اور روح جسم کی شکل میں متشکل ہو کر کروڑ جگہ پر نظر آنا شروع ہو جائے یہ کس طرح ہوتی ہے حضراتِ گرامی آپ اپنی قوتِ حافظہ پر نظر رکھیں قوتِ حافظہ یہاں پیچھے ہوتی ہے اور یہ ایک ناخو نتنی جگہ ہے فقعہ لکھتے ہیں کہ یہ ایک ناخو نتنی جگہ ہے ہے سر کے پیچھے دماغ کے اندر اس کا ایک حصہ ہے اسے قوتِ حافظہ کہتے ہیں آپ اپنی ساری زندگی میں جو کچھ دیکھتے ہیں وہ آپ کے حافظے کے اندر رہتی ہے اور جب بھی خیال کہیں وہ چیز پوری شکل کے ساتھ سامنے آ جاتی ہے ہوتا خیال ہے ہوتا خیال ہے لیکن متشکل ہو کے صورت میں سامنے آتی ہے اگر یہ چھوٹا سا قوت ہے چھوٹا سا مرکزِ حافظہ اتنے جہان کو سنبھالے ہوئے ہیں اور جب خیال کرتے ہو تو وہ خیال متشکل ہو جاتا ہے متصبر ہو جاتا ہے متشکل ہو جاتا ہے تو اگر یہ آپ کے حافظے اور آپ کے خیال کا کمال ہے تو جب رب العالمین تیری روح کو اپنے جلوے دے اور نبی پاک نورِ نبوت کی کرنوں سے مالا مال کر دے تو اس روح کا متشکل ہونا اور جسم کا لطیف ہو کے روح کی قیفیت برداشت کرنا کوئی محال نہیں ہے کوئی محال نہیں یہ ان کے کرم پر محقوب ہے کس کو یہ قیفیت دیتے ہیں کس کو نہیں دیتے جو ان کا ہو جائے اسے یہ قیفیت عطا فرما دیتے ہیں حضراتِ گرامی اس وقت پھر اس کا علم وسیع ہوتا ہے اس کی نظر کے حدود ختم ہو جاتی ہیں یہ جو سر کی آنکھ ہے نا یہ دیوار پہ جا کے رک جاتی ہے یہ بندے کو لگے تو اس کی سینے تک پسلیوں تک بازو تک چہرے تک جا کے رک جاتی ہے اور جب اندر کی آنکھ کھلتی ہے تو یہ پسلیوں سے گزرتی ہوئی دل کو چیرتی ہوئی کائنات کا سہر کرتی ہوئی گزر جاتی ہے اس لیے میں نے پہلے بھی یہ حوالہ دیا تھا لیکن پھر پیش کرتا ہوں اِذَا تَجَرَّدَةَ تَعْنِلْ بَدْنِيَتِ خَرَجَتْ وَتَّسَلَتْ بِالْمَلَائِلْ عَالَى فَتَرَلَكُلَّكَ الْمَشَاهَدْ جس وقت انسان اندر باہر سے مکمل جوہر لطیف بن جائے پاک صاف ہو جائے روح کی طرح جسم ہو جائے تو پھر روحانی قوت سیر کرتی ہے فَتَرَلْكُلَّسُ مَلَعُ الْعَالَى سے واصل ہوتی ہے مَلَعُ الْعَالَى سَحْرِ سَلُوك میں وہ آخری مقام ہے جہاں جا کے سیر ختم ہوتا ہے اور قرب و مشاہدہ کا وہ منزل ہوتی ہے وہاں قرب و مشاہدہ ہوتا ہے خدا کے ساتھ اور خدا جب اپنے مشاہدے سے واپس کرتا ہے فَتَرَلْكُلَّكَ الْمَشَاهَدْ فَتَرَلْكُلَّكَ الْمَشَاهَدْ حضرات ایک مکان ہے میں اس کی مثال دے دوں ایک مکان ہے چار منزل اور آپ زینہ با زینہ اوپر جا رہے ہیں زینہ با زینہ بتاؤ کتنا کچھ دیکھو گے لیکن جب چھت کے اوپر جا کے دائیں بائیں دیکھو گے اور جب زینہ چڑھتے ہوئے اوپر جاؤ اوپر جاتے جاؤ ایک چھت دوسرا چھت تیسرا تو کیا تھی ایک پاؤ گے زینہ ہی گنو گے اور چھت کے اوپر چڑھ کے جب سیر کرنا شروع ہو جاؤ گے فَتَرَلْكُلَّكَ الْمَشَاهَدْ پھر سارا سارا شہر آپ کی نظر میں آ جاتا ہے تو معلوم ہوا ہے کہ اروج کے وقت نظر ایک طرف رہتی ہے کچھ نظر نہیں آتا اور نزول کے وقت چونکہ قوتیں ساری ساتھ ہوتی ہیں اور اروج کے وقت کچھ نظر نہیں آتا محبوب کی طرف نظر لیتی ہے اور حکمن اور مشیعتن جب وہ واپس ہوتا ہے تو ساری لطافتیں ساتھ ہوتی ہیں نظر پھیلتی ہے فَتَرَلْكُلَّكَ الْمَشَاهَدْ چلتے ہوئے کچھ نہیں دیکھتا اوٹر تو یہ سب کوئی دیکھتا تو اس لیے فرمایا کہ یہ ہم پر ہے کرم کہ ہم کس کس کو کرم سے نوازتے ہیں حضراتِ گرامی یہاں مجھے ایک حضرت سعی رحمت اللہ علیہ کا بڑا خوبصورت شیر یہاں نظر آیا تھا کہیں غائبی ہو گیا اللہ غنی مرہ در غبارے چنی تیرہ خاک تو وادی دل روشن ہو جانے پاک اللہ غنی گر آلودہ گردے میں اندیشہ نیست ہاں دی گر آلودہ گردے میں اندیشہ نیست کہ جز گردے راہ خاک راہ پیشہ نیست ہم اگر مٹی ہو جائیں ہم اگر مٹی ہو جائیں اے غافل اے اگر تم مٹی سے مٹی ہو جاؤ تو تم نے ہونا ہی ہے اس لیے کہ یہ تیری قسمت ہے تم خاک باز رہے خاکی ہو گئے تیرا مشغلہ ہی خاک بازی تھا آخر تم خاکی تو ہو گئے اور جنہوں نے خاک کے تعلقات سے اپنا آزاد کیا اور فرشتوں کے ساتھ وابستگی رکھی وہ ملاہ العالی سے وابستہ ہو گئے اور تم خاک کے ساتھ جو خاک بازی کرتا رہا وہ خاک کے ذروں میں ذرہ بن کے گم ہو گیا اور جو خاک میں رہ کر لولاک کی باتیں کرتا رہا جو خاک میں رہ کر صاحب لولاک کے ساتھ ملتا رہا خاک نیچے رہ گئے یہ پاک ہو گئے فرشتوں سے آگے نکل گیا اگرات میں ایک بات اور بھی ارز کرتا ہوں چلتے چلتے یہاں جید علماء اور تحقیق والے علماء تشریف فرمائے مجھے خوشی ہے جبریل سے بڑی قوت کسی کے پاس نہیں ہے بہت بڑی قوت والا ہے اور قرآن اس کی قوت کی تائید فرماتا ہے تائید فرماتا ہے لیکن یہ بھی دوڑ کے جائے نا تو صدرز منتا سے آگے نہیں جاتا یہ بھی اگر دوڑ کے جائے تو صدرز منتا سے آگے نہیں جائے لیکن کچھ ایسے ہیں لیکن کچھ ایسے ہیں کہ جو اس کے پاس سے گزر کے اسے کہتے ہیں معلوم ہوا مزاق سبحان اللہ کچھ ایسے ہیں آج اصل میں اس محفل میں جو رنگ و نور ہے یہ صوفیہ اور یہ علماء کا آج خاص خاص آج ان کی محفل کا یہ سارا نتیجہ ہے حضراتِ گرامی وہ یہ فرماتے ہیں کہ جبریل بہت بھی دوڑے نا تو کہاں جا کے رکھی جائے گا نا بس یہ یاد ہے لیکن لیکن انبیاء کی صلحہ کی مقبولین کی فنا فلہ لوگوں کی کوئی یاد نہیں یہ صدرت المنتا سے آگے بھی نکل جاتے ہیں واپس بھی آ جاتے ہیں یہ آگے بھی چلے جاتے ہیں اور واپس بھی آ جاتے ہیں اور اس لیے کہ یہ خاک بازی سے نکل کر یہ صاحب اللہ اللہ کی غلامی کے اندر اتر آئے ہیں تو معلوم ہوا کہ ہماری ابتدا بھی سرکار دو عالم سے ہے اور ہماری انتہا بھی سرکار دو عالم سے ہے صرف فرق اتنا ہے کہ جب تک فنافر رسول ہوئے نگاہ میں رسول ہی رہے چونکہ ہر طرف آگے وہی ہیں ہر طرف آگے وہی ہیں اور جب فنافر اللہ ہوئے تو وہ پشت بنا ہو گئے پھر خدای نظر میں ہے پھر خدا نظر میں پھر خدا نظر میں ہے پھر 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 پھ حضور فرماتے ہیں چلو 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 میں ساتھ ہوں یہ راستے میرے دیکھے ہوئے ہیں میرے دیکھے ہوئے راستے ہیں میں آتا بھی ہوں جاتا بھی ہوں یہی راستہ ہے چلو 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 اللہ حضور ہے مظہرِ انوارِ صفات میری قدورت ہر چند کے آہان ہوں پر آئین ازادہ حضوراتِ غلامی یہ تھا وہ آج کا سارا سبق جسے ہم اسی ذوک و محبت کی جولانیوں پر چھوڑتے ہیں اور سرکارِ دوالم کے کرم جنابِ رومی کے صدقے اور ان علماء کی پاکیزہ احساسات اور توجہ اور ان حاضرین کی ان صوفیاء کی پاکیزہ طبعی کے نتیجے میں جو کیفیات کا نزول ہو رہا ہے ہم اسی پر اقتفا کرتے ہیں کال انشاءاللہ یہاں سے آگے ہم ایک قدم اور آگے بڑھیں گے انشاءاللہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین دعا خیر امین الحمدللہ رب العالمین وصلاة وصلام علی رسولہ محمد وعالی وصحابہ اجمعین جتنے احبابِ قرآنی تشریف فرما ہیں اور جو دور و نزدیک سے اس نور ٹی وی کی وساطت سے ہماری محفل کے اندر شریک ہیں سب کی دنیا اور آخرت روشن فرما دیں سب کے گناہ ماہ فرما سب کو دنیا آخرت کی لذتوں سے مالا مال فرما اللہ دنیا بھی دے اور دین بھی دے دنیا بھی دے اور دین بھی دنیا ایسی جو تیری محبت کی لذتوں میں کمی نہ آنے دے اور دین ایسا کہ تُو اور تیرہ محبوب علیہ السلام دونوں راضی ہو جائیں الاخ العالمین سب لوگوں کے گروہ میں خوشیوں کا دور دورہ کائیں فرما زبال، وبال، خطرات، پریشانیاں اور دکھ و درد اور گناہ کی دلدل سے نکال کر اللہ اپنی محبتوں کی کھلے میدانوں اور گلستانوں کی سیر نصیب فرما ربنا تقبل منا انکا انتا سمیل علیم و تب علینا انکا انتا طباب الرحیم برحمتکا یا ارحم الرحیم